میں وزیراعلا پنجاب ان کی ٹیم کو جو ان کے ام ڈی ہیں پنجاب پاور کمپنی کے فیڈل گورنمنٹ کے منسٹر آف پاور اور ایم ایس پٹرولیم جنہوں نے پوری طرح فسلکیٹ کیا کہ یہ مکمل ہو گیا اب یہ چل پڑا لیکن آپ بتائیں مجھے کہ یہ ستتر ارب روپے کا ظلم اس غریب قوم کے ساتھ کہ ہم جب کشکور لے کے جاتے ہیں تو شرم آتی ہے اور انگلیاں اٹھتی ہیں مگر دوسری طرف ایک منصوبہ جو کہ عوامی فلاح بیبوت کا زراعت اور سنت اور حفرت کی ترقی کے لیے منصوبہ تھا اس کو مؤخر کر دیا کہ آپ آج تیس جولائی دو ہزار تیس کو یہ آج اس کا جو ہم نے افضاہ کیا ہے ززار ہے کہ ٹرائل رن پچھلے چاند مہینوں پہلے ہو گئے ہوں گے اور شاید وہ سنگل سائیکل پہ بھی چل گیا ہوگا لیکن مکمل ڈبل سائیکل پہ ہوتا ہے جب وہ پوری طرح آپریشن ہو تو اب مجھے بتائیں کہ اس کا خون کس کے کندے پہ آپ تلاش کریں گے یہ ستتر ارب روپے کا قوم کا جو دریا برد ہو گیا کس سے آپ لیں گے کس سے حساب لیں گے آپ یہ ہے وہ ظلم اس ملک کے ساتھ جو ہوا اس طرح بربادی ہوئی اور اس ہمام میں سب ننگے ہیں بلکل پہتر سال کا یہ قصہ ہے انہیں پدی قومیں کہاں پر آج سوریہ سے آج وہ باتیں کر رہی ہیں اور ہم آج بھی رینگ رہے ہیں یہ وجہ ہے کوئی اور وجہ نہیں ہے اگر اس کو جانا جاتا کہ یہ عوامی فلا اور ترقی کا منصوبہ ہے اور یہ نواز شریف صرف اگر اس نے اس کو اپنا سنگے بنیاد رکھا ہے اور یہ ملک کی ترقی کا ہے تو شاید ترقی کا پہیا بڑی تیزی سا آگے بڑھ رہا ہوتا میں یہاں پر کوئی خودنمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا ڈبل ون ڈبل ٹو جب دو ہزار آٹھ میں میں آیا تو اس کی شروعات پنجاب میں ہو چکی تھی یہ عوامی فلا اور بیبوت کا ایک شاندار منصوبہ تھا جس کو ہم نے پورے پنجاب میں کونے کونے میں پھیلا دیا اور میں نے کبھی ہچکشارٹ سے یا کبھی بھی اپنا میں نے کام نہیں لیا کہ میں اس کی تعریف نہ کروں یا اس زمانے میں جس زمانے میں بنا جہاں سے سکوٹلنڈ سے آیا جو لے کے آئے سب اس کے تعریف کے مستحق ہیں یہ تحسین کے مستحق ہیں کیونکہ یہ پنجاب کے عوام اور ملک عوام کی ترقی اور بیمار لوگوں کے لیے جو جن کو اس کی بڑی شک ضرورت ہوتی جہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سیلاب آتا ہے کیونکہ یہ تو یہ ہے وہ سب سے بڑا گناہ بیماری جو آج ہمارے جسم میں لکھ چکی ہے اور جس سیونٹی سیون بلین روپیز ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ میڈیکل سٹی جو جس کی آج سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اس کی سب اس کی پوری قیمت پچاس ارب رپے ہے اگر یہ ستتر ارب رپے دریا بردنا ہوتا تو میڈیکل سٹی کی پوری کی پوری الیکوشن کرنے کے باوجود بیس ارب بج جاتے کسی یونیورسٹری اور کسی اور کام کے لیے یہ ہے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں بہنوں اور پولیٹیشنز اور سرکاری افسران ہماری تاریخ کا حادثہ علبناک ترین واقعہ اور یہ اکیلا ایسا واقعہ نہیں یہ تو چونکہ سامنے آ گیا اس طرح کے بے شمار واقعات ہماری پہتر سالہ تاریخ میں تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں تو میں یہ آج یہ کہنے چاہتا ہوں کہ میں اگر اسی طرح ہمارا چال چلن رہا یہی ہم نے اپنے دکھ ہی انسانی اتصاد کرنا ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کیوں زمین بوس ہو گئی کشکول توڑنا چاہیے اور ہمیں کرزیں نہیں لینے چاہیے اور ہمیں اپنا ہندوستان سے آگے نکلنا چاہیے اور ہمیں دنیا میں اپنا کھویا مقام حاصل کرنا چاہیے اس طرح تو نہیں ہوگا نہیں کوئی تو اس کا جواب دے کوئی تو پوچھے یہ کدھر ہے وہ ہمارے عدلیہ انصاف کرنے والی عدلیہ انہوں نے کیوں نے اس کا سو موٹس نوٹس لیا باقی تو ہر چیز کا وہ فورم نوٹس لیا جاتا تھا لیا جاتا رہا لیا جاتا اور ابھی بھی ہو رہا ہے ایسے منصوبے جہاں پر قوم کی دولت لٹ گئی کسی کو پرواہ تک نہیں کسی نے پوچھا تک نہیں میرا قطن مقصد نہیں کہ جناب وکٹمائزیشن ہو نیب ہو سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن کوئی تو بتائے کہ یہ ستتر اربعہ کس جرم میں دریابرد ہو گیا اور جتیم کو اور جتیم کر دیا بیوہ اور غریب انسان جن کے پاس تعلیم کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں جو بڑی مشکل چیرس کے حرال چپنی دو وقت کی ایک وقت کی روٹی پوری کرتے ہیں عید شبراد ان کو ان کو ان کو سوالیاں نشان بن جاتا ہے کہ کیا بچوں کے لیے لے کے آئیں کہاں چاہے ان کے لیے کپڑے خرید کے لے کے آئیں تو اس طرح پاکستان کے ساتھ ظلم اور جاتی ہوتی رہی اور جس طرح میں نے کہا کہ ہمام میں سب ننگے ہیں مجھ شمیت پہتر سال کا یہ علمیہ ہے لیکن رونے دونے سے تو کچھ نہیں ہوگا یقیناً ان تمام معاملات کا ایک شفاف اتحضاب ہر صورت ہونا چاہیے جائے وہ میری حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت چاہے وہ ڈکٹیٹیشپ تھی یا ایک پلنکل رجیم اگر جرم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ نے اگنور کیا تو پھر قومیں اس طرح پھر وہ تباہی کا شکار ہوتی ہیں اور اگر اتحضاب ہو انصاف کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کوئی ویکٹمیزیشن نہ ہو زیادتی نہ ہو وہ قومیں پھر اپنا ایسا سفر اختیار کرتی ہیں کوئی فورٹی نائن میں چین اپنی ازادی کی آنکھ کھولتا ہے تو آج دوہزار تئیس میں دنیا کی سیکنڈ لارجس ایکانومی بن جاتا ہے کوئی پاکستان کا نقشہ ساٹھ کی دہائی میں جنوبی کوریا اس کا چربہ اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے تو آج وہ دنیا کی ایکانومیز میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے جاپان اور جرمنی جنگ دوئیم میں بلکل وہ ریس ٹو گراؤنڈ بلکل ان کو ان کا تختہ کر دیا گیا تھا کوروڑوں لوگ لکمہ اجل بن گئے انہوں نے حمد نہیں ہاری انہوں نے ساٹھ سال میں وہ دوبارہ اود کے باپس دنیا میں آئے آج جاپان اور جرمنی دنیا کے تیسرے اور چوتھے لارجس ایکانومیز ہیں چوتھے یا پانچ پہ ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے کوئی چھو منتر نہیں ہے یہ ہے کمیٹمنٹ ایک لگن شوق اور تعمیر اور ترقی کے سفر کو عبور کرنے کے لیے جان اور جوکوں پر لگا کر پوری حمد کے ساتھ سفرتائق کرتے ہیں یہ قومیں اور قومیں بن جاتی ہیں اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے ان منصوبوں کی سنگے بنیاد رکھ کر خوشی بھی ہوئی مگر اس منصوبے نے بے پناہ تکلیف دی بطور ایک پاکستانی کے سیاستدان کے ایک پاکستانی کے کہ کس طرح اچھے منصوبوں کو تباہ کر دیا گیا اور قومیں تباہ ہو گئیں میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھی اور بہنوں میں یہی آج ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم حمد باندھیں رونے دونے سے کام نہیں چلے گا ماضی میں جھانکنے سے کام نہیں چلے گا آئیں کمر باندھیں ماضی سے سبق سیکھیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں کہ اسی میں ہماری بغیرنا آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی نہ عوامی عدالت نہ خدا کی عدالت مجھے اس پر کوئی شک نہیں آئیں آج فیصلہ کریں کہ ہم ماضی کے ان تمام دھبوں کو دھوئیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے صرف صرف دنرات محنت امانت اور دیانت کے سفر کے ذریعے اور قائد کی اور اقبال کی روح کو تسکین پھجائیں گے اور لاکھوں شہیدوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا ان کی روحوں کو سکون پچانے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں پاکستان پاہندہ باد